بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بیو کمیسٹری پیج نمبر 19 سے 19 سے پڑھنی ہے امائنو ایسڈ آر بلڈنگ بلاکس آف پروٹین امائنو ایسڈز کا ہم نے پڑھنا ہے کہ امائنو ایسڈ کیا ہیں بلڈنگ بلاکس آف پروٹین اور یہ تو صرف انہوں نے لکھا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا بیٹا پچھلے لیکچر میں میں بتا چکا ہوں جیسا کہ آپ کا مکان جو ہے وہ ایٹوں سے مل کے بنا ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے آپ کی جو پروٹین ہے وہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہیں امائنو ایسڈ سے تو یہ امائنو ایسڈ کی ڈیفنیشن بھی ہے صرف ڈیفنیشن اگر کوئی پوچھ لے تو آپ نے صرف یہ بتانا ہے امائنو ایسڈ آر بلڈنگ بلاکس آف پروٹین اس کے بعد ہم نے فنکشن آف پروٹین پڑھنا ہے کہ پروٹین جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کام کیا کیا ہوتا ہے تو آپ کے بال کیا ہیں پروٹین ہوتے ہیں آپ کے ناخن پروٹین ہے آپ کی سکن جلد ساری پروٹین ہے آپ کے انزائم سارے پروٹین ہیں آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ پروٹین ان نیچر ہیں تو پروٹین بہت امپورٹنٹ ہے ہر کام ہے اور پروٹین بناتا کون آپ کے سیل میں رائی بوسونز کون بناتے ہیں پروٹین موجود ہوتی سائٹوپلازم میں اگر ایک انڈے کو ہم سیل سمجھیں تو اس کی سفیدی کیا ہوگی سائٹوپلازم تو پروٹین جو ہے وہ سائٹوپلازم میں بھی پائے جاتی ہے اور سیل میمبرین میں بھی پائے جاتی ہے اگر ایک انڈے کو ہم سیل سمجھیں سیل سمجھیں کیا سیل ہوتا ہی ہے انڈا تو اس کی باہر جو ممبرین ہوتی باری ایک سی جلی انڈا توڑتے ہیں ایک تو موٹی جلی نکلتی اس کے بعد ایک باری ایک جلی نکلتی ہے تو باری ایک جلی کیا ہوگی سیل ممبرین تو اس میں بھی پروٹین پائی جاتی ہے اب سفیدی میں بھی اور اس کی سیل ممبرین میں بھی پروٹین پائی جاتی ہے without exceptions اس کے ساتھ ساتھ ممیلین مسلس کنٹین اور اس کے علاوہ جو ہے ممیلین مسلس جو ہوتے ہیں مسلس کہتے ہیں گوشت تو کہ جتنے بھی ایسے جاندار جانور جو دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں گائے بکری بھی بینس وغیرہ تو ان کے جو مسلز کھائیں گے ہم یعنی کہ ان کا گوشت کھائیں گے تو اس میں کتنے پرسنٹ پروٹین ملے گی ہمیں ٹونٹی پرسنٹ بلڈ پلازما جو خون کے اندر پیلا پانی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بلڈ پلازما اب کبھی دیکھو آپ خون جم جائے اگر کسی ٹیسٹیوب میں آپ خون کو رکھ دو تھوڑی دیر کے لیے تو اس میں جو سیلیلر پارٹ ہے ریڈ بلڈ سیلز ہم وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا تھوڑا سا پیلا پانی جو ہے مقدار میں اوپر آ جائے گا اس کو کیا کہیں گے بلڈ پلازما اس میں کتنے پرسنٹ پروٹین ہوتی ہے سیون پرسنٹ یہ ماروزی بن سکتی ہے آپ کی کاوز جو گائے ہیں اس میں کتنی ہوتی ہے 3.5% سیرلز ان آج اس میں کتنی ہوتی ہے 12% آپ گندوں وغیرہ کھا رہے ہو چاول کھا رہے ہو تو پروٹین کتنی جا رہی ہے 12% کاربوہر ڈیٹس بھی دیکھو ہیں اس کے اندر اور پروٹین بھی ہیں پھر آ جائیں گے بینز بینز کہتے ہیں آپ کے لوبیا بیٹا نٹس منگفلیاں خروٹ بادام جو توڑ کے کھاتے ہیں وہ کیا کہلائیں گے سارے نٹس کہلائیں گے نٹس یہ دوسرے والے ہیں پلسس ڈالوں کو کہتے ہیں اس کے بعد آ جائیں گے کنٹین ٹوئنٹی پرسنٹ پروٹین ان سب میں کتنی پرسنٹ پروٹین ہے اب دیکھو اللہ پاک کا کتنا پیارا نظام ہے گوشت کھائیں گے مامیلین مسلس کھائیں گے کتنے پرسنٹ پروٹین جا رہے ہو ٹوئنٹی پرسنٹ اور ڈالیں کھائیں گے تو بھی کتنی جا رہے ہو ٹوئنٹی پرسنٹ پروٹین تو اگر کوئی شخص اگر گوشت نہیں کھا سکتا غریب بندہ تو وہ کیا کھا لے گا دالیں کھائے لے گا تو بھی اس میں سیم سیم پروٹین جائیں گی اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے امیروں کے لیے گوشت ہے اور غریبوں کے لیے ڈالیں ہیں غریبوں کو گوشت تو بیچاروں کو صرف اور صرف کبھی قربانی شربانی پہ ہی ملتا ہے ٹھیک ہے یا کہیں کسی کی شادی شدی ہو گئی اس طائب کی چیزیں لیکن اللہ پاک نے ان کی بھی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان میں ان سب چیزوں میں دالوں شالوں میں بھی ٹونٹی پرسنٹ پروٹین رکھ دیا ہے بیسائیڈ فارمنگ سٹرکچرل ایلیمنٹس آف دا باڈی کہتا بیسائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ باڈی کے سٹرکچر بنانے کے ساتھ ساتھ سٹرکچر کیا ہوگی آنک ناک کان دل جگر گردے پھے پڑے مسانے یہ سارے باڈی کے کیا ہیں سٹرکچرز ہیں ان ایمپورٹنٹ فوڈ کانسٹیوئنٹس آز ویل کہ یہ خوراک کا بھی ایک اہم ذریعہ ہیں ٹھیک ہو گیا باڈی کے سٹرکچر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ خوراک کا بھی ایک اہم ذریعہ ہیں کانسٹیوئنٹس ہیں دیہار آلسو پریزنٹ ان ڈیلی یوز آرٹیکلز یہ دیلی جو یوز کی آرٹیکلز ہیں اشیاں ہیں ایٹیکلز کیا ہوتی ہیں اشیاں ہیں انس میں بھی پائے جاتی ہیں سچ ہے سلک جیسا کہ سلک ہو گئی سلک ہوتا ہے بٹا یہ جو سلک کا دھاگہ ہوتا ہے سلک وام ریشم کا کیڑا ریشم میں ریشم کے کیڑے کے ایک سند ہوتی تھی پہلے کیڑا پالا جاتا تھا ریشم کا وہ بڑا ہو جاتا تھا سنڈی ٹائپ ہوتا تھا اس کو یہ کھلاتے تھے شہتود کے پتے تو جیسے ہی وہ بڑا ہوتا تھا اپنے گردنا وہ دھاگہ بنانا شروع کر دیتا تھا سیم ایز ویل جیسا کہ مکڑی جالا بناتی ہے اپنے ہی گرد بناتا تھا اور وہ پوری کون بنا گئے خود ہی اس کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہ جو سلک ہے آپ کا وہ بھی کیا ہے پروٹین تھی پروٹین نکالتا تھا وہ اپنے لیدر چمڑے میں چمڑے کی جو بھی چیز پہنے گے اس میں اس کے اندر کیا ہے پروٹین ہے اینڈ وول اور وول کیا ہوتی ہے اون جو بھیڑکی ہوتی ہے کمبل شمبل بنتے ہیں چادریں بنتی ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے وہ ہوتے پروٹین ہوتی ہے تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے ڈیلی جو آرٹیکلز ہیں ڈیلی کی جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتی ہے پروٹین ہوتی ہے ایک سبسٹانسز کا گروپ ہے گروپ جس کو ہم انزائم کہتے ہیں جو کہ بائیو کٹلسٹ ہیں اور وہ بھی کیا ہیں پروٹینز ہیں انزائم آر میلنی پروٹینی نیچر انزائم موسٹلی جو ہیں وہ قدرتی طور پر پروٹینز ہیں سمجھا کہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ آپ کے ہرمون سارے کیا ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں پھر آجائے انزائم کیا ہوتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں اور ہرمون بھی پروٹینی نیچر ہوتے ہیں ہرمونل ایفیکٹ آ گیا بہت سارے ہرمونز ہیں جو کیمیکلز کو ریگولیٹ کرتے ہیں کم یا زیادہ کرتے ہیں باڈی کے اندر ریگولیٹ کا مطلب ہوتا اگر ہمیں سردی لگ رہی ہو تو ہم پنکھاومیں وے پھر بند کر دیتے ہیں دوسرے پروٹینز ہیں ان کو ہمیون کو یا دوسرے processes SUS equilib Valerie کرتے ہیں یا اس کے بعد بڈی ہے جو بڈی کو schle regulate کرتے ہیں اور یہ好好 کی بات ڈشی نہ نیچر جیے بھی پروٹین نیچر ہوتے ہیں ہرمون اس کا کام بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی بتانا چاہہ رہے تھے التوجہ چیزوں میں اتنی پروٹین پائی جاتی ہے آپ کے باڈی کے سٹیکشر بناتی ہے خوراق کاجز ہیں ایک انسان b jou کٹلیس انزائم جو ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں آپ کے پروٹین ہی نیچر ہوتے ہیں اور ہارمونز بھی جو ہیں آپ کی باڈی میں مختلف کیمیکلز کو باڈی کو اور مختلف پروسیسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ بھی پروٹین ہی نیچر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب پڑھیں گے سرکچر آف پروٹین سرکچر کیا کہتے ہیں بناوٹ بنی کیسے ہے پروٹین ایچ ٹائپ آف پروٹین کنٹین ایس پیسیفک نمبر ہر قسم کی جو پروٹین ہے اس میں خاص تعداد ہوتی ہے امائنو ایسٹ کی میں نے پہلے ہی بتایا کہ پروٹین کس سے مل کر بنیا امائنو ایسٹ سے ڈیفرنٹ کائنٹ آف پروٹینز ہے ڈیفرنٹ شیپ مختلف قسم کی جو پروٹینز ہیں ان کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور ان کا تعلق بھی ایک خاص فنکشن سے ہوتا ہے ان لائف پروسیسز زندگی کے سارے معاملات میں تو کیا کہتے ہیں یہاں پہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مختلف قسم کی پروٹین ہیں ان میں امائنو ایسٹ کی تعداد بھی مختلف ہے اور ان کے کام بھی مختلف ہیں پروٹین مالیکول have different several different levels of structures have different have different several different تو یہ different دو بار آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف ایک different شروع والا کاٹ دیں پروٹین مالیکول have several different level of structure پروٹینز کے جو ہیں مختلف بناوٹ کے structures ہیں اور چار structure ہیں بٹا primary structures, secondary structures اور touchry اور quaternary ٹھیک ہے تو چار structures ہیں یہ یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پروٹین کے جو structures ہیں وہ مختلف ہیں اس فکرے کو آسان کر سکتے ہیں آپ پروٹین have different structures بس simple کر سکتے ہیں تو پروٹینز have different and shapes ایسے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل آ جائے گا اس کے اندر بٹا primary structure پڑھتے ہیں definition پڑھتے ہیں linear sequence of amino acid linear کہتے ہیں بالکل cd line میں اس کو کیا کہیں گے linear sequence کہتے ہیں ترتیب اور amino acid amino acid کی وہ کیا کہلائے گا primary structure کہلائے گا amino group is on one side amino group اس میں ایک سائیڈ پہ ہوگا and left hand side اور left hand side پہ ہوگا amino group ایک ہی سائیڈ پہ ہوگا اور وہ کونسی سائیڈ ہوگی left side ہوگی and carboxyl group COOH والا on right hand side اور یہ کونسا ہوگا right hand side پہ ٹھیک ہے length کتنی ہوگی اس کی primary protein کی length is vary یہ vary vary ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وی ای آروائی والا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ لیکن اے آروائی والا مختلف ہوتا ہے length is vary یعنی length جو ہے لمبائی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے according to proteins proteins کے مطابق ٹھیک ہے length of chain depends upon type of proteins which is under discussion جو لمبائی ہے کسی بھی protein کی chain کی وہ اس پر depend کرتی ہے کہ ہم کونسی protein کو ڈسکس کر رہے ہیں protein نے کئی قسم کی ہے نا جیسے hormones بھی آپ کے protein ہیں گوشت میں بھی کیا ہے protein ہیں اور اسی طریقے سے same to same آپ کے enzyme بھی کیا ہیں protein تو جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہو اس کی مطابق اس کی لمبائی مختلف ہوگی ٹھیک ہے enzyme کی اندر protein کی لمبائی الگ hormones کے اندر الگ ہوگی ڈالوں والی الگ ہوگی گوشت والی الگ ہوگی تو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ length مختلف ہوتی ہے اور یہ length جو ہے اس پر depend کرے گے کہ کونسی protein آپ ڈسکس کر رہے ہو but it must be polypeptide long chain لیکن لازمی طور پر یہ ہوگی polypeptide long chain polypeptide اس کو ہی کہتے ہیں کہ بہت سارے amino acid جھوڑ گئے اگر single ہوں گے تو amino ہوں گے لیکن زیادہ ہو جائیں گے تو poly کہلائیں گے کیا کہلائیں گے polypeptide long chain ہی ہوگی ہمیشہ یہ ٹھیک ہے پھر آ جائے گی no additional hydrogen bonding in primary structure primary structure میں کوئی اضافی hydrogen bonding نہیں ہوتی of proteins proteins کی and it is present in other structures لیکن جو دوسرے structure ہے جیسے secondary آ گیا tertiary آ گیا یا quaternary جو ہم کل پڑیں گے اگلے لیکچر میں ان میں ایڈیشنل hydrogen bonding موجود ہوتی ہے ایڈیشنل کا مطلب کیا ہوتا ہے اضافی only covalent bond is present in primary structure صرف اور صرف covalent bond موجود ہوتا ہے primary structure میں یہ دیکھیں مٹا اس کے اندر کیا ہے یہ nitrogen carbon nitrogen carbon left پہ کیا ہے یہ آپ کا bond nitrogen bond اور right پہ کیا ہوگا آپ کا اگر ایسے چلتی جائے گئے لمبی چین ہے یہ صرف ایک مالکول دیا ہے ایسے لمبی چین اس میں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں امائنو ایسے ٹھیک ہے سیکڑوں بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ left side پہ آپ کا کیا ہوگا کوئی پوچھ لیتاں معروضی میں تو آپ نے بتانا ہے امائنو گروپ ہوگا اور right side پہ کون سا ہوگا آپ کا carboxylی گروپ ہوگا تو یہ تھا آپ کا primary structure secondary tertiary quaternary structure جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے lecture میں complete کر دیں گے آج کے لئے ہمارا اتنا ہی بٹا اگر میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو اپنے سارے دوستوں کو میرا چینل سبسکرائب کر رہا ہے اور مشورہ دیں تاکہ گھر بیٹھے بغیر فیش کے بچے اچھی سی تیاری کر سکیں ملیں گے اگلے lecture میں انشاءاللہ اللہ حافظ